اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل ابباسی گروپ ایڈیٹر 92 نیوز ارشاد احمد عارف سب ساتھ ہیں شکریہ ارشاد صاحب آپ کا بلومبرگ نے آج رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق 1990 سے لے کے اب تک گزشتہ تین دہائیوں میں معاشی اعتبار سے نواز شریف کی بطور وزیراعظم کارکردگی سب سے بہتر رہی ہے اور مسلمی قنون کے جو دورہ حکومت رہے ہیں اس میں پاکستان کی معیشت کو خاصی حد تک سنبھالا بھی ملا ہے ساتھی ساتھ یہ رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی حکومتوں کے نسبت مسلمی قنون کے دورہ اقتدار میں پاکستان کے عوام نسبتاً ان کے حالات زندگی بہتر رہے اور خوشحال رہے ہیں یہ رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ مقبولیت میں اب بھی نواز شریف اگرچہ ان کی مقبولیت میں گزشتہ کئی ہفتے کے دوران چھتیس ویصد اضافہ ہوا ہے لیکن وہ دوسرے نمبر پر ہیں ستاونوے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف اور ان کے جو بانی ہیں وہ ہیں اور تیسرے نمبر پر پھر دیگر سیاسی جماعتیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی درجہ بندی کے مطابق نمبر آتا ہے بارال یہ رپورٹ ایسے وقت میں جب آئی ہے بلومبرگ ایک مستند ادارہ ہے اس کی طرف سے اس بات کا اعتراف کرنا اور انکشاف کرنا اس کے انتخابات پر کیا اثر پڑیں گے یہ سوال ہے یہ نقطہ ہے اس پر ہم ضرور بات کریں گے آج کے پروگرام میں ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ جو پوٹوہار ہے اور بالخصوص پہاڑ کی جو سیاست ہے اگرچہ نواز شریف ہزارہ ڈیویجن سے مانسیرہ سے انتخاب لڑ رہے ہیں اس سے پہلے وہ اپٹ آباد سے لڑا کرتے تھے لیکن بڑے بڑے سیاسی نام ہیں بڑے بڑے سیاسی قداور لوگ ہیں جو ناراض ہیں چودر نصار علی خان سے لے کے شاید خاکان اباسی مہتاب اباسی اور دیگر لوگوں کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں کچھ تو ناراض ہیں کچھ کو نکال دیا گیا اور کچھ خاموش ہیں یہ وجہ کیا ہے پوٹوہار میں اور پہاڑ میں جو گھر سمجھا جاتا تھا مسلمی دون کا اب اس کی انتخابی پوزیشن کیا ہے اور انتخاب والے دن کیا ہو سکتا ہے اس پر بھی مفصل گفتگو کریں گے بلاول بھٹو زرداری پنجاب میں ہیں خوب گرج رہے ہیں برس رہے ہیں چنیوٹ میں آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ چوتھی بار اگر نواز شریف وزرعظم بن گئے تو وہ ایسا انتقام لیں گے جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ جت سے لے کے جیل سپرٹینڈنٹ تک اور پھر اداروں تک اور کارکن سیاسی جماعتوں کے کارکنوں تک انتقام لیں گے بلاول بھٹو یہ بات کیوں کر رہے ہیں کیا جو سیارٹر اف ڈیموکریسی تھا اس میں انتقام کو دفن نہیں کر دیا گیا تھا ایسے وقت میں آکے بلاول بھٹو یہ باتیں صرف سیاسی نارے بازی کر رہے ہیں یا خبردار کر رہے ہیں یقینی طور پر یہ اہم نکتہ ہے سینیٹر کامران مرتضی صاحب نے بھی ان کیا ہے کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا کامران صاحب آپ کی طرف آئیں گے لیکن ارشاد صاحب بلاول بھٹو زرداری کا اس طرح للکارنا اور یہ کہنا کہ چوتھی بار نواز شریف وزرعظم بن گے تو انتقام لیں گے اور ایسا انتقام کے جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ محض الیکشن کیمپین ہے اس کا حصہ ہے یا وہ کوئی پیغام دے رہے ہیں یا انہیں کوئی خدشہ نظر آ رہا ہے اچھا یہ بلاول صاحب کے جو خدشات ہیں یا اندیشیں ہیں یا اندازے ہیں اس پر بات کرتے ہیں لیکن یہ بلوم برگ کی رپورٹ جو ہے نا ایک تو اسماعیل دلاور صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں بھی دیکھنا پڑے گا ان کے کریڈینشل کیا ہیں ہمارے ہاں پاکستانی جو لوگ بینلقوام اداروں سے منسلک ہو جاتے ہیں خاص طور پر بیڈیا سے وہ الیکشن کے دنوں میں ان کو اپروچ بھی کیا جاتا ہے ان کو انفلونس بھی کیا جاتا ہے اور بہت سارے جو ہیں لوگ اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں کیا باقی سروے رپورٹیں جو ہیں آزاد اداروں کی وہ اس رپورٹ کی تائید کرتی ہے یا نہیں کیونکہ اگر صرف پانچ فیصد کا فرق رہ گیا ہو تو پھر ہمیں عمام میں بھی انتخابی مہم میں بھی اور باقی معاملات میں بھی کچھ ہمیں محسوس ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہو پا رہا اور جو الیکشن کمپین اس وقت تو پنجاب میں مثلاً مسلمی نون کمپین کر رہی ہے یا پیپلز پارٹی کر رہی ہے کوئی اور پارٹی تو موجود نہیں ہے لیکن اگر پیپلز پارٹی کے کمپین اور مسلمی کی کمپین برابر برابر چل رہی ہے اور کوئی بہت زیادہ فرق محسوس نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ فرق جو ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ حقیقی نہیں ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ ملا نہ دیا ہو شراب میں مارجن آف ایرڈ تو ارشاد سب ہوتا ہے لیکن بلومبرگ تو ایسیف مستند ہے نا اسماعیل دلاوہ بلومبرگ مستند ہے بلومبرگ کو ریپورٹ کرنے والے کے بارے میں بات کر رہا ہوں بلومبرگ پر تو کوئی اتراز نہیں اٹھا رہا ہے لیکن بلومبرگ ایسی ریپورٹیں جب مسلم لیگ نون کے دور اقتدار میں پیش کیا جاتا تھا معیشت کے حوالے سے تو حکومت ہماری جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہی اس کے بارے میں کہتی تھی کہ نہیں نہیں یہ کوئی ریلائیبل ریپورٹ نہیں ہے یہ ہم ماضی کا تجربہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کے بھی علم میں ہے ایسی چیز ہے بلومبرگ بلومبرگ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں ایک تو الیکشن کمپین ہے الیکشن کمپین میں ہر سیاستدان جو ہے وہ اپنے مدد مقابل کو متعون کرتا ہے اور جو بھی یہاں ہمارے ہاں کوئی ذابطہ اخلاق کی پابندی تو ہوتی نہیں ہے لیکن ماضی کے کچھ تجربات ہیں جس کی وجہ سے یہ اندیشیں جو ہیں جب بلاول بھٹو اندیشہ ظاہر کرتے ہیں خدشات ظاہر کرتے ہیں کچھ لوگ اس کی تائید کرتے نظر آتے ہیں کیونکہ ماضی میں میاں صاحب کا طرز عمل ایسا رہا ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے مختلف آرمی چیفز کے حوالے سے مختلف بیوروکریٹس کے حوالے سے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ میاں صاحب اب تبدیل ہو چکے ہیں میاں صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو اپنی معاملات خدا پر چھوڑ چکا ہوں جب اللہ پر انہوں نے معاملات چھوڑ دیئے تو پھر یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ اگر وہ اقدار میں آتے ہیں تو وہ پھر انتقام کا راستہ اختیار کریں کہ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ سب سے زیادہ تاریخ میں پہلی بار عالی ظرف قیادت کی ضرورت ہے غیر منتقم مزاج قیادت کی ضرورت ہے اور مستقبل بھی قیادت کی ضرورت ہے ماضی سے نجات حاصل کر کے بالتر ہو کر ماضی کے تلخیوں کو بالکل پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے والی قیادت کی ضرورت ہے لیکن اس حوالے سے میرا خیال ہے ہم کامران مردزا صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کامران صاحب یہ بلاول صاحب کی صرف الیکشن کمپین ہے یا آپ کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو پرانے سیاستدان واقعی پرانی ڈگر پھر ہی چلیں گے اقتدار میں آنے کے بعد دیکھیں اس کی مرٹیپل ریزن ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کا محول ہے آدمی بہت کچھ باتیں کر لیتا ہے ویسے بھی بلاول صاحب ان کے والد بھی شاید کہہ چکے ہیں کہ وہ ابھی تک بچے ہیں تو پھر ان سے باتیں ان کی بہت سی معاف ہوتی ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جنرلن کمپینس بھی ہیں اور وہ جنرلن کمپلینٹس ہمیں بھی وہ لیول پھر فیلڈ کی تو ہمیں ایک تو پھران کے مسائل تو در بھی بلکہ جب اب کیونکہ میں ان کیا لیگل سائٹ دیکھتا ہوں جماعت کا تو ساتھ راستے بند کیے جا رہے ہیں اچھا اور اس راستے بند کرنے کا بینفیٹ جو ہے وہ بظاہر جب اگر میں پارٹی کے اندر ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ کسی پارٹی کی طرف جو ہے وہ اس کا رخ جاتا ہے تو یہ میری فیلنگ ہے کہ انہیں غلط ہو مگر میں نے بلوچستان میں اور سوہ خیبر پکنسان میں جو ہے وہ جب اس کو لیگل سائٹ پر معاملات کو دیکھتا ہوں تو کسی ایک آت پارٹی کی طرف جو ہے نا جیسے معاملے گمتا جا رہا ہے تو یہ باتیں جو ہے نا وہ اگر بلاول اگر اس سینس میں کہہ رہے ہیں اور اس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں تو ممتا درست بھی ہو سکتا ہے مگر دوسری پاک ان کو بھی یہ فیلنگ آ رہی ہیں اور اگر الیکشن کے نتائج بھی اس قسم کی ہوتے ہیں پہلے تو ہمارا نکل کیا ہوا ہے اس کی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جو طاقت کے جو وہ ہوتے ہیں معاملات وہ کہیں پہ جو نا کہیں پہ رخ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کا یا جیسے ہمارے یہاں ٹرائبز ہوتے ہیں ملک ہوتے ہیں انفلنشل الیکٹیبل ہوتے ہیں تو پھر اس بارے میں پھر شکوک پیدا ہوتے ہیں اور مجھے ہیں ساتھی طور پر اچھا کامران صاحب یہ جو مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے درمیان سیٹ ایڈجسمنٹ کی بات چلی مذاکرات ہوئے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اس کے بعد وہ معاملہ ٹھپ ہو گیا حمداللہ صاحب اور دوسرے لوگ کہتے رہے یہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا نہیں ہو پایا تو آپ اس کو بھی اسی پس مظر میں دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اب چاہتی نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کا حلیف ہو حصے دار ہو شریک اقدار ہو دیکھیں میری گٹ فیلنگ یہی ہے کہ مسلم لیگ نون چاہتے آپ یہ سٹیج پہ نہیں چاہ رہی جی تو حمداللہ اس کی ایکسپیکٹیشنز اچھی ہوں گی یقیناً وہ بہتر ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے مگر جو میں کو جج کیا ہے وہ بعض جمعوں پہ معاملہ جو ہے وہ انسلٹنگ ہو رہا تھا اچھا اور یہ میری فیلنگ ہے غلط بھی ہو سکتی ہے مگر وہ انسلٹنگ ہو رہا تھا اور اس میں میں لیکن ان اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس سے زیادہ بات کر پاؤں مگر کوئی بات کہیں پہ بھی جو نہیں ہوئی ہے بظاہر دو پارٹیوں کو چھوڑ کے مسلم بیگ نون نے ملاقاتیں سب سے کی باتیں سب سے کی اور ان میں جھنڈی بھی سب کو اکروائی دو کو چھوڑ کے مولانا صاحب نے پی ڈی ایم بنائی اور ایک راستہ ہموار کیا نواز شریف صاحب کی واپسی کا کیا نون لیگ اس بات کی قدر کرتی ہے سیاسی حوالے سے بھی اور ذاتی حوالے سے بھی میں اپنی ذاتی رائے دے دوں میں مجھے نہیں پتا کہ مولانا صاحب کی رائے کیا ہے مگر میری فیلنگ اس پورے اس اپیسوڈ میں کی ہے کہ شاید وہ سب کچھ بھول گئے ہیں اچھا جو دوہزار اٹھارہ سے لے کے بعد آخر تک ہوا وہ چیزیں شاید اب بھنکے میں کے یاداشت میں نہیں ہے دوستہ کی اچھا یہ یاداشت کی کمزوری ہے یا مستقبل میں اقتدار کا حصول یقینی نظار آئے تو اب ضرورت نہیں ہے کسی کو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں مولانا کی ضرورت جب پڑے گی تو دیکھا جائے گا میرا خیال ہے کہ مولانا چونکہ وہ کداور ہیں کچھ تو ان کو اس کے ساتھ شاید ممکن ہے ممکن ہے میں غلط نہیں مگر ممکن ہے کہ اب وہ یہ ضرورت نہ کر رہے ہوں جی صحیح کداور کو ساتھ لے کے چلی اچھا یہ فرمائیں کہ اب دوسری طرف آتے ہیں جماعت کے معاملات سے ہٹ کے پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے الیکشن شیڈول آنے کے بعد انتخابی سرگرمیاں شروع ہونے کے بعد یہ دفعہ 144 کا نفاذ آپ کے حیال میں سیاسی سرگرمیاں محدود کرنے کے لیے ہے انتخابی سرگرمیاں محدود کرنے کے لیے ہے یا لائن راڈ سٹویشن واقعی خراب ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اجتماعات یا تو ہونا پائیں یا ہوں تو بہت محدود ہوں دیکھیں کہیں پہ کسی کو کہہ دیا جائے کوئی دس بارہ پندرہ دفعہ کہ جی آپ بہت سکھتے تو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا دوسری جگہوں پہ جوانا وہ کہیں یہ 144 نافذ پہنچ گئے تو یہ معاملات جو ہے وہ مجھے خود مشکوک نظر آنے لکھ جائے ہیں میں جو اپنے جب میں اپنے کینڈیڈیٹ سے بات کیا تھا ہوں سپیشلی پروچستان میں اور سوپا خیبر پاکنگ خان مجھے معاملات کچھ دینا وہ درست نظر نہیں آ رہا سید کامران صاحب ایک اور بھی معاملہ ہے ظاہر آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے ابھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی اے کا نشان چلا گیا لیکن پی ٹی اے جو گیزٹ آف پاکستان ہے الیکشن کمیشن کے پاس اس میں بطور جماعت ریجسٹرڈ ہے بطور سیاسی جماعت وہ موجود ہے اب جو لوگ مخصوص نشستوں پہ ہیں خواتین کی بڑی تعداد ہے اور پھر کچھ مائنورٹی کی بھی ہوں گی ان کا کیا مستقبل ہے کیا وہ پروپورشن آتی ہے لوگ پی ٹی اے میں شامل ہوتے ہیں اس پہ ان کو وہ نشستیں مل جائیں گی یا وہ نہیں ملنی ہے اس کی آئینی قانونی پوزیشن کیا ہے دیکھی یہ تائم باؤنڈڈ تھا میں پی ٹی اے سے قطع نظری بات کر رہا ہوں اور بطور وکیل بات کر رہا ہوں یہ تائم باؤنڈڈ تھا پیپر فائل کرنے کا عمل اور اگر اس وقت کسی کا ٹکٹ نہیں جاری ہوا اور کسی کو تو وہ اس کے پیپرز شاید انٹرٹین نہیں ہوئے اور جس کے پیپر انٹرٹین نہیں ہوئے جبکہ انڈڈڈیٹ موجود ہی نہیں ہے پھر وہ جو پوزیشو ہوگی وہ کچھ اور بن جائے گی اور اس کا بینیفٹ جو ہے اسی اور پارٹی کو چلا جائے گا بات بھی یہ نہیں ہو سکتا یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے نشستیں زیادہ لینفرز کری آپ کی چار دشستیں بن رہی تھی آپ نے تین لوگوں کے پیپر فائل کیے چوتھا رہ گیا تو پھر جو نا وہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ چوتھے کا پیپر بھی فائل کرنے مگر اگر آپ کے فائل ہی نہیں ہوئے یا فائل ہوئے تھے اور ریجیکٹ ہو گئے سارے پیپرز اور وہ ایکسپٹنس کا کوئی چانس نہیں رہا وہ اپیل اور اس کے بعد ایلٹی میٹ ووٹ تک جو نا وہ معاملات ختم ہو گئے پھر جائے آپ اس کا بیٹھ پر ہمارا سوال کامران سب یہ ہے دیکھئے ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بطور انڈیپنڈنٹ کینڈیٹ آنا ہے اور بعد میں انہوں نے پی ٹی اے میں شامل ہو جانا ہے وہ کوئی بھی پروپورشن جتنا بھی نمبر بنتا ہے ایک وہ لوگیں مخصوص نشستوں پر پی ٹی اے کی ٹکٹ کے ساتھ جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں کیا وہ مخصوص نشستوں والے ان حالات میں انٹرٹین ہوں گے وہ اس میں ایسا ہے کہ کسی کے اگر پیپرز جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہوئے میں وہی بات شاہد کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ممکن ہے کہ میں نہیں سمجھا پایا ہوں گا وہ اگر کسی کے پیپرز جو نفرز کر لیجئے کہ وہ ایکسپٹ ہو گئے ہیں اور وہ مخصوص نشستوں پر ایون ایز انڈیپنڈنٹ کینڈیٹ کے بدقار ہے اور بعد میں پارلیمانی پارٹی کرتی ہے اور وہ پارلیمانی پارٹی یہ کہتی ہے کہ زہد یا بٹر کو جانا یہ حمادہ کرنا سارا وزن جو ہے ان کے اس کے لیے سیٹ کی اگنس چلا جائے تو دن وہ بینیفیشری ہو شکتے ہیں اور اگر فرض کر لیجئے کہ کسی کے پیپر ہی موجود نہیں ہے تو پھر اس کو بینیفیٹ نہیں دیا جا سا ہے ظاہر ہے جس کے پیپر موجود ہیں اور اس نے اپنے آپ کو شو کیا ہے انتخاب نشان ہو نہ ہو وہ بینیفیشری ہوگا یہی اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں اس وقت وہ انڈیپینڈنٹ ہیں کیونکہ انتخابی نشان نہیں ملا لیکن سلمان اقرب راجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ جو کاغذات جمع کر رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو پی ٹی ای کا ممبر شو کیا ہے اور ہم نے سرڈفکیٹ بھی جمع کر رہے ہیں اب جب یہ الیکشن کے نتائج آتے ہیں مختلف نشانات پر لوگ کامیاب ہو کے آتے ہیں ان کو اثر نو یہ قانونی ضرورت ہوگی کہ وہ ڈیکلیئر کریں کہ ہم فلاں پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں یا چونکہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ریجسٹرٹ پارٹی کے طور پر پی ٹی ای موجود ہے تو وہ خود بخود ہی پی ٹی ای کے ممبر شمار ہوں گے ایسا ہے کہ ہم کو چونکہ سمپل الیکشن نہیں ہوئی ہے یا اندالہ کا لگ ہوئی ہے از انڈیپیننٹ ہوئی ہے تو وہ سمجھے ففیل ورکس انڈیپیننٹ جائیں اور اس کے بعد وہ انڈیپیننٹ اگر کسی پارٹی کا حصہ بننا چاہے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے وہ آٹیکل سیونٹین ان کو فرمیٹ کرتا ہے وہ ساری کے سارے وہ کسی پارٹی کے حصہ بننے کے بعد وہ اس کی پارلیمانی پارٹی کے طور پر اپنا کو کر سکتے ہیں لیکن کامران صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے پارٹی موجود ہے پارٹی کے پاس یہ سمبل نہیں ہے پارٹی کے پاس سمبل نہ ہو کوئی انڈیپیننٹ آ جائیں فرمیٹ نے دس انڈیپیننٹ آ گیا اور دس انڈیپیننٹ آ گیا کہتے ہیں کہ ہم پارٹی اے کا حصہ ہے اس کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں لگائی جاتے ٹھیک ہے یعنی یہ زیادہ بہتر جو ہے وہ سمود لگے اچھا کامران صاحب مولانا صاحب کے خدشات تھے ہم نے عامہ سے مطالق آپ نے بھی بات کی ہے اب ایک بھرپور الیکشن مہم ہمیں پنجاب کی حد تک سندھ کی حد تک تو نظر آتی ہے کیپیکے میں بھی نظر آتی ہے اب ہام بھی نہیں ہے نگرہ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ آخر تاریخ کو الیکشن ہو جائیں گے جیجوائے ان حالات میں کس حد تک اپنی کیمپین کر پا رہی ہے آپ کے خدشات ختم ہو گئے ہیں یا ابھی بھی کچھ تحافظات ہیں دیکھیں ہم موو نہیں کر پا رہے ہیں یہ بات تو بلکل آپ دیکھیجئے کہ ہم نے جب تک ہم کو ابھی تک تھریٹس اس طرح سے نہیں تھی یا تھریٹس شروع ہوئی تھی اس وقت تک ہم نے پانچ ساتھ جلسے بڑے بڑے کی بگر اس کے بعد جو انٹیئر منسٹر سے وہ گھر پہنچ جائے کرتے تھے مولانا شاہب کیوں اور وہ ان کو منع کرتے تھے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے ہمیں آپ کی جنگی عزیز ہے ہمیں آپ عزیز ہیں تو پھر اس کے بعد وہ معاملات آشتہ آشتہ کم ہوئے ابھی بھی ہم نے اس طرح سے کھل کے کمپین نہیں کر رہے ہیں ہم کارنل میٹنگز تو کر رہے ہیں اور بہت موتاند انداز میں کر رہے ہیں مگر ہمارے لیے بہت زیادہ ابھی بھی رسٹکشنز رہت ہے آپ باجوڑ والا ثانیہ دیکھ لیجئے وہ بھی کوئی اتنی کھلی جگہ پہ گیا اس طرح سے نہیں جا کے اس کو جنرل اتنے لوگوں کو تارکٹ کیا جا سکتا مگر باوجود اس کی تارکٹ کیا گیا تو یہ سالہ کچھ ہمارے ساتھ بھی مسئلہ موجود ہے مگر پہرالا الیکشن کی یا کسی کے لیے میدان خالی میں نہیں چھوڑیں گے کتنا ہمارے معاملات چل گئے ہیں کامنا صاحب یہ خدشات اور یہ اندیشیں جو ہیں نواز شیف صاحب کے لیے بھی ہوں گے بلاول صاحب کے لیے بھی ہوں گے ان کو بھی ظاہر بات ہے رپورٹس پہنچتی ہوں گی وہ تو کھل کے مریم صاحبہ شباہ شیف صاحب کھل کر کمپین کر رہے ہیں ابھی مانسرہ میں اتنا بڑا جلسہ نواز شیف صاحب کر کے ہیں تو مولانا صاحب کوئی ضرورت سے زیادہ محتاط کیوں ہیں وہ تو ویسے بھی اللہ والے ہیں اللہ پر یقین کرنے والے بھروزہ کرنے والے ہیں تو وہ کیوں بیٹھ گئے ہیں دیکھیں اللہ والے تو آپ بھی ہیں میں بھی ہوں سارے اللہ والے ہیں جو اللہ کا نام بیتا ہے ان میں سے کسی جماعت کے لوگ وہ اس طرح سے مارے نہیں گئے یا ان کی اوپر اس طرح سے حملے نہیں ہوئے یا ان کو اس طرح سے ٹرائے نہیں جا رہا ہے یا پھر لیٹر نہیں جا رہی جان بچانا میرے خیال ہے سنت منی فرائز میں آتا ہے اور فرائز جو ہے اگر کوئی اگر واقعی جو ہے جنون آپ کو اپریہنشنز ہوں اور آپ کے لوگ پہلے مارے کہے ہو یا تخمی ہوئے ہو اور تواتر کے ساتھ یہ واقعات ہوں تو پھر جو ہے وہ پارٹیز ہیں آپ کیونکہ پارٹی کی پراپرٹی ہوتے ہیں پارٹیزیں شاید آپ کو نہیں چھوڑتی ممکن ہے کہ اگر مولانا کو کہہ رہے ہیں کہ ادا والے ہیں تو ہم کم ادا والے ہوگی ہم بھی چھوڑ رہے ہیں ہم کے ساتھ صحیح ہے اب جی ایو ای کا مقابلہ کس سے ہے بالخصوص کے پی کے میں اگر ہم بات کریں سینیٹر صاحب دیکھیں جی ایو ای کا مقابلہ جو ہے کے پی کے بھی اور بلوشتان بلوشتان میں لیکٹیپل سے ہے سرداروں سے ہے اور وہ شاید سردار چونکہ وہ دو پارٹیوں میں شامل کروائے جائیں بیسن پارس میں جو کبھی کس پارٹی میں جاتے ہیں ان لوگ کو بھی شامل کروائے گیا ہے جو ان کو بھرے میلے میں چھوڑ کے گئے تھے تو بڑا بھرا میلہ اس کا ختم ہوا تھا تو یقیناً ہمارا بلوشتان میں مقابلہ ان لیکٹیپل کے ساتھ ہے اور صبح خیبر فختونخواہ میں دو یا تین پارٹیاں جو ہیں وہ ہم مقابلے میں ہیں جو آئی ہے اس کے انتابعے میں اے ایم پی ہے اس کے انتابعے میں تکی آئی ہے اور سہیں کہیں کہ ہم بہت شامل کروائے گی جی چھیک بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب آپ کے وقت کا ایک بریک ہے بریک کے بعد بات کریں گے کہ مسلمی نون کے بہت سے جو سیاسی احساسیں ہیں وہ دور ہوئے ہیں اور کس وجہ سے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ پڑیئے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشہ مزید کہیں گے ارشاد صاحب کل مانسیرہ میں تھے نواز شریف صاحب آج لاہور میں تھے وہاں بھی لوگ تھے یہاں بھی لوگ ہیں ظاہر ہے پارٹی کے لیڈر لوگ نکلیں گے لیکن کچھ لوگ جو یہ سمجھا جاتا تھا کہ نواز شریف صاحب ان کے مشورے کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے جس میں کسی وقت میں راجہ زفر الحق صاحب اور پھر وہ تو سلسل جاول حق صاحب سے ہی چل رہا تھا خیر راجہ صاحب ایک سینئر ترین سیاستدان ہے ان کے عمر کا بھی تقاضی آئے لیکن ان کا خاندان بھی اس طرح پولٹیکس میں نظر نہیں آ رہا چودری نصار علی خان صاحب یہ پٹھوار کے ریجن کی اگر ہم بات کریں یہ لوگ کیا وہ جو جنریشنل چینج کی بات کر رہے ہیں ٹرانزیشن کی شاید خاکان عباسی بات کر رہے ہیں اس کی نظر ہو گئے یا میاں صاحب نے ان کے رائٹ ٹائم پہ مشورے نہیں مانگے پھر بھگتے تو اب میاں صاحب کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے ان سے بات کی جائے وجہ کیا بنی دوری کی دیکھیں دو چیزیں تو بڑی واضح ہیں جب بھی جب پیپلز پارٹی میں کو محتمال بن نظیر بھٹو نے سنبھالا تھا تو انہوں نے تو خیر پہلے ہی ایک ہی جست میں کر دیا کسہ تمام ایک ہی جست میں تمام انکل سے نجات حاصل کر لی تھی سوائے محتمامین فہیم کے یا ایک دو لوگ اور رہے تھے وہ سب کے سب قائم علی شاہ صاحب ہاں قائم علی شاہ صاحب تو وہ اچھا یہ قائم علی شاہ صاحب یہ جو تھے یہ اس طرح کے نہیں تھے لیڈر لیڈر نہیں تھے لیکن کارکن ٹائپ رہا ہمارے لیڈرشپ کوالیٹی نہیں تھی لیڈرشپ کوالیٹی والے جو لوگ تھے نا علام اسفہ کھار ہو گیا علام اسفہ جتوئی ہو گئے اس طرح کے اور لوگ پنجاب میں سندھ میں وہ انہوں نے کہا کہ یہ مین کے ساتھ نہیں چل سکتی انہوں نے نئے لوگ لیے حتیٰ کہ انہوں نے زیاءالحق کے لوگ بھی لے لیے یوسوزہ اگلانی ٹائپ نوجوان لیے اور ان سے نجات حصل لیے اب یہ مسئلہ مریم صاحبہ کو بھی ہے یہ انٹرسٹنگ ارشاد صاحب اس پہ ہم بات کرتے ہیں ہم نے بات پرٹھوہار سے شروع کیا پہاڑ پہ بھی جائیں گے پہاڑ کی سیاست پہ سینیٹر مرتضی جعوید اباسی صاحب مسلم لکنون کے سینئر رانوما رہے ہیں پتہ نہیں کہنا چاہیے یہ نہیں اب بھی ہیں یہ نہیں یہ تو خود ہی بتائیں گے لیکن اباسی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت اباسی صاحب یہ بتائیے بلومبرگ میں ایک ریپورٹ جاری کی ہے اور جس میں جو تیس بتیس سال پچھلے ہیں اس میں آپ کے قائد نواز شریف صاحب کی کارکردگی کو سب سے بہتر قرار دیا ہے اور پاپولارٹی میں ابھی تک آپ کی جماعت دوسرے نمبر پہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زمینی حقائق کے مطابق ہے یہ ریپورٹ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو میں رہا ہے کہ آپ نے نام ٹھیک شاید نہیں لیا میں نے تو خیال تک آپ کا سٹاف آپ کو بتاتا ہوگا دوسرا یہ ہے کہ آپ ہیلیکشن کو کچھ ہی دہن باقی بچ گئے تمام لوگ اس وقت ہیلیکشن کمپینڈ کے اندر ہیں مختلف ریپورٹس آ رہی ہیں اس وقت پاکستان کی امام فیصلہ کرے گی کہ ہمارے سب کے مطلق گیانے والے وقت میں کون پرکومت کرے گا کون اس آدمی کو یہ رائٹ حاصل ہوگا اور میں اتنے اس وقت اس ٹیج پر کہہ سکتا ہوں مجھے شکین ہے کہ لوگ پاکستان کے جو فیصلہ کرے گی لوگوں کو ازادی ہوئی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے آنے والے انتخاب جائے ہیں اس کا مقاد کریں لوگوں کو الیکشن دیں اور اگر سب کو یہ اختیار بھی دے جائے اور ان کے لئے لیول پرنگ فیلڈ بھی ہو تو یہ بہترین طریقہ ہوگا اسی لئے انتخاب ہوتے ہیں اور یہ انتخاب کے بعد ہی ہم فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کے لوگوں نے کس کی حق میں کیا فیصلہ کیے جعوید عباس صاحب آپ کے خیال ہے کہ عوام کو یہ حق نہیں دیا جا رہا عوام کو روکا جا رہا ہے کہ جی وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کریں میں نے میں نے یہ بالکل نہیں کہا میں نے کہا جی کہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ الیکشن کی بھی شہر پاکستان کے ذمہ داری ہے کہ وہ فری این فیر الیکشن کا انقاد کرائے جس بھی ملک میں الیکشن ہو لیکن ہمارا آئین ہمیں یہی اجازت دیتا ہے کہ پاکستان کے اندر فری این فیر الیکشن ہوں ہر ایک کو ازادیوں کو اپنی کمپین کریں خود جائے لوگوں کے پاس جائے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی عوام جس کی حق میں فیصلہ کریں ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ آئینہ آنے کا مختلف میں اختیار مت کریں نہیں میرا سوال بھی یہی تھا نا کہ آپ کو کوئی خدشات ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ حق نہیں مل رہا اور فیر این فری الیکشن کی طرف الیکشن کمیشن پیشرفت نہیں کر رہا مجھے کوئی خدشات نہیں ہے میں نے کہا کہ یہ پوزشن ہے کہ اگر یہ سب کے لیے ہو اور انتخاب ہو اور لوگ پاکستان کے فیصلہ کریں تو وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے لوگ کس کی حقیقت حاصلہ چاہتے ہیں وہ اسی جماعت کو رائٹ ہوگا کہ وہ رہول کریں بھائی صاحب یہ بتائیں بھائی صاحب یہ بتائیں کیا نواز شریف آج بھی آپ کے قائد ہیں بلکل اس میں تو کوئی دوسری رائٹ نہیں ہے میں تو ابھی زیادہ جماعت میں ہوں اور جماعت کے اندر ٹکٹ کیوں نہیں ملی آپ کو بھائی صاحب میں نے ٹکٹ لی نہیں میں نے تو ٹکٹ ایک ماہ ایک ایسا ایشو ہو گیا تھا اس کے باوجود اور میں نے آپ نے کہا کہ میں اپنا انڈیپینڈنڈ الیکشن کروں گا اور میں ٹکٹوں کا نہ پہلے کبھی متاج رہا ہوں میں آج متاجی مانتا ہوں میں جماعتوں کے اندر آواز اٹھانے والا آدمی رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ ہم جماعتوں کے اندر غلام نہیں بن کے رہ سکتی ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی ایک رائے رکھیں ذرائے کا جماعتوں کو اتران کرنا چاہئے گی اور بہت ساری ایسا ایشوز ہیں جماعتوں کے اندر ہم نے بات کی ہے وہ میرا ایک محقف راہ ہے میں اپنا ایک محقف دینے میں آزادی کوششن رکھتا ہوں شاید خاکان عباسی صاحب معتاب عباسی صاحب اور لوگ جو ہیں وہ حواظ بلند کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کے غلام نہیں ہیں تو پارٹی کے اندر کوئی مخصوص لابی ہے یا مخصوص انداز ہے جس سے آپ کو اتراز ہے جس کی وجہ سے آپ نے آزاد رہنا پسند کیا سچی بات تو یہ ہو گئی ہے سیاسی جماعتوں میں آزاد منچ لوگوں کی تمام سیاسی جماعتوں میں بڑی کم ہوتی جا رہی ہے جماعتیں فیصلہ چار چھے لوگ بیٹھ کے کر لیتے ہیں اور وہی فیصلہ مسلط کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو فیصلہ آم نے کل لیا ہے بس یہی فیصلہ ہے جماعتوں کے اندر وہ گفتگو نہیں ہو رہی وہ میٹنگز نہیں ہو رہی وہ ایشو پہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی جو ہونے چاہیے تھے اور یہی جماعتوں کے اندر بیٹھ کر اگر ہم جماعتوں کے اندر بیٹھ کر اپنی رائے نہ قائم کر سکیں ابائی صاحب سوال یہ ہے دیکھئے ہم جب یہ دیکھتے ہیں یہ گڑھ تھا مسلم اگنون کا جہاں آپ بیٹھیں جہاں میتاب اباسی بیٹھیں جہاں پیر صابرشاہ بیٹھیں اپٹ آباد سے آپ کے حلقے سے نواز شریف صاحب یہاں کامیاب ہوئے تھے کئی سال پہلے اب وہ مانسیرہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں یہ سارے جو پہاڑ پہ لوگ ہیں شاید اباسی شاید صاحب نے بھی کہا میتاب اباسی آپ لوگ کیا یہ اختلاف یا یہ پارٹی کے اندر اس رویے کو برداشت نہ کرنا یا آپ لوگ ہی کیوں ہیں باقی بھی تو سیاستدان ہیں وہ تو اس چیز کو ابزورپ کر رہے ہیں دیکھیں آپ جنیس جنرسٹ ہیں آپ چیزیں کو کور کرتے ہیں شاید صاحب جانتے ہیں چیزیں کو یہ اپنے اپنے جورت ہوتی ہے یہ بات کرنے کی بڑی پرائس ہوتی ہے اس کی بڑی قیمت ادا کرنے پڑتی ہے کوئی لوگ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کوئی لوگ شیز کی پرواہ نہیں کرتے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں شیٹ ملے یا نہ ملے لیکن ہم سچ اور حق کی بات کے ساتھ چلیں گے اور وہ بات کریں گے وہ اسی کو بڑا امپارٹنٹ سمجھتے ہیں وہ سمجھیں گے ہم نے کئی دبعہ یہ سیٹیں حاصل کی ہیں صرف اگر سیٹ حاصل کرنا ہی ہے تو یہ بڑی بات نہیں ہے کچھ لوگوں کے خیال ہے کہ نہیں بات ہم چپو کے کر لیں گے باہر آ کے کر لیں گے میٹنگ میں نہیں کریں گے سیٹ لے لیں گے تو یہ اپنا اپنا ایک محکم ہار آدمی کا ہے ہار آدمی کو یہ آزادی ہے نہیں اب یہ جو فوقیت ہے یہ جو فوقیت ہے مہتاب عباسی پہ مرتضی جاوید عباسی کو فوقیت کیوں دی گئی یہ اس کی کیا وجہ ہے پیر صابر شاہ اور اقبال زفر جگڑا بھی خاموش ہیں میں یہ کہوں کہ ایک زمانے میں یہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تھی ہزارے کے اندر مسلم دی آج بہت ساری ازلا سے کسی نے صوبے میں سیٹ اپلائی نہیں کیا ہے بہت ساری یہاں سیٹیں وہ ریزنٹ نہیں آ رہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو جماعت سب سے زیادہ مقبول تھی خیبر پختون خواہ کے اندر بالعموم اور بالخصوص آزارہ کے اندر آج کیا وجہ ہوگی ہے کہ وہ جماعت کیا یا تو بیش مار لوگوں نے ٹیگر نہیں لیے یا ٹیگر لینے کے اطیار نہیں تھے یا شاید وہ ریزنٹ بھی نہیں یا چی ہوں گے اس کے لیے ہم نے بہت طفع لیڈرشیب کے سامنے مسائل پیش کی ہم نے کہا ہے کہ جماعت حال ٹھیک نہیں چل رہا خیبر پختون خواہ میں جماعت جو ہے وہ بڑے کرایسز میں ہیں آپ مربانی کر کے اس پر توجہ دیں لیکن بارہ ظاہر ہے لیڈرشیب ایک اپنی مرضی ہے کہ وہ کتنی توجہ دیتی ہے وہ تو ظاہر ہے اپنا ایک فیصلہ کرتی ہے اپنا طریقہ کرتی ہے لیکن بہتر ابھی بھی ہے کہ بے ایسے فیصلے کیے جائیں جسے جماعت کی عزت بھی برکاہ رہی لوگوں کی شکایتیں اگر جائز ہیں تو ان کو حل کرنا چاہیے لیکن گروبندی یا گروبندی یا کسی خاص چائنس سے جماعتیں چلیں گی تو پھر اس کے اندائج اصل اچھے نہیں ہوگی لیکن تو یہ بتائیں کہ یہ نوازشیب صاحب کے بارے میں تو مشہور ہے ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ وہ بہت توجہ سے لوگوں کی بات سنتے ہیں سننے کے بعد فیصلہ لوگوں کی نفس چناز ہیں بہت زیادہ تو یہ مریم نواز صاحبہ جب سب تشریف لائی ہیں تب سے یہ معاملات خراب ہونا شروع ہو یا پہلے بھی ہو رہے تھے میں ذاتی طور پر سمجھ رہا ہوں جب تک مریم نواز صاحب نے یہ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں اچھا اس وقت یہ ضرور ہوتا تھا کہ اگر کوئی شکاید آتی تھی تو لوگوں کو بیٹھ کے لیڈرشپ کا رول یہی رہتا ہے کہ وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں اور پھر جو فیصلہ کریں سب کو ماننا چاہیے لیکن کنسلٹیشن کا پراسیز زیادہ لمبا ہو لوگوں کو اس معاملے پر شامل کیا جائے صرف چاند لوگوں کو بات نم سمجھی جائے تو وہ بہتر ہوتا لیکن اس وقت محول جو ہے وہ ہمارے ہم بہت کم رہ گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ہماری بات شاید اس طرح نہیں سننے گے اور میں اپنی بات تو نہیں کرتا بہت سینئر لیڈرشپ ہیں جن کے بارے اپنے الفاظ نہیں ہیں جو لوگ تیس تیس سال اس جماعت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جنہوں بڑی پوشنے پہ بھی رہے ہیں جنہوں نے اس جماعت کے لیے بڑا وقت گزارا ہے وہ اب بھی یہی لائے رکھتے ہیں وہ جماعت سے بغاوت کرنا نہیں چاہتے جماعت سے اختلاف اصولی اختلاف ضرور ہو سکتا ہے آدمیات کہتا ہے کہ آپ اس طرح کریں تو یہ بہترین ہوگا مجھے یقین ہے کہ شاید آنے والے وقتوں میں پیپلز پارٹی کے دوست جو ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں کہ میاں صاحب اور مسلمی قنون نے اپنے آپ کو پنجاب تک محدود کر لیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے زور پر ہم مرکز میں اقدار لے سکتے ہیں ہمیں کے پی کے یا سندھ کی یا بلوچستان کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو کیا واقعی یہ تاثر درست ہے میں بہتر بھی بات نہیں کروں گا لیکن یہ جو میرا خیال ہے کہ باری جماعت پاکستان کی بڑی جماعتوں میں شملت تھی ساری سوپ ہمیں یہ سیٹیں لے رہی تھی کہیں نہ کہیں کوئی وجہ ضرور ہے کہ جماعت کی وہ وہ پوشنہ بوچترہ مضبوطی نہیں نظر آری فیصلوں میں ابھی بھی وقت ہے کہ یہ بہت عرصے سے یہ لوگ بات کر رہے تھے کہ آپ خیابہ میں تانہ دے رہے تھے کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ صرف پنجاب تک محدود ہے ہم یہ لڑائی لڑتے رہیں اب لیٹر شب کے لئے ضروری ہے کہ وہ چیزوں کو ضرور دیکھیں اس معاملے پر بڑی نظر رکھیں اس معاملے کو ذرا غور سے دیکھیں کہ کیا اس سے کہیں جماعت کا انٹریسٹ دوسرے صبح میں ہے وہ کمپرمائز نہ ہو تو ابھی بھی وقت ہے اس لئے اچھے کیا جا سکتے ہیں لوگ ابھی بھی موجود ہیں ضروری نہیں ہے کہ پرانے لوگ ہی کہیں کہ ہم ہی جماعت چلائیں گے ضروری نہیں نئے لوگوں کو بھی آنے چاہیے نئے لوگ بھی شامل ہونے چاہیے ان کے لئے بھی جگہ ہونے چاہیے لیکن ان دونوں ایشوز کو ساتھ رکھ کر پارٹی اگر آگے چلے گی تو اس کے لئے بہتری ہوگا اور اچھے دتائج برامت ہو سکے آپ لوگ جو ازاد الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور حقیقت میں آپ مسلمی قنون کے لوگ ہیں تو انتخاب جیتنے کے بعد آپ کا کیا اگلی منزل کیا ہوگی آپ کے سحیثیت میں جائیں گے پارلیمان میں دیکھیں یہ تو آپ انتظار کریں اب الیکشن کو دو افتے رہ گئے ہم نے کہا ہے کہ ہم پارٹی میں جیتے کے بعد پھر جو کیا لاعمل ہوتا ہے کیا طریقہ کار ہوتا ہے کیا ہم نے ہونا ہے وہ اس کے بعد ہی شخصہ کیا جائے گا بطور لیگی آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سیٹیں اگر آپ جیت جاتے ہیں تو یہ مسلمی قنون کی میاں نواز شریف کی ان کی جماعت کی امانت ہوں گی نہیں میں تو ابھی باہر جلسے پہ یہ بقیاد کہتا ہوں کہ ہمیں جماعت سے ایک اصوری اخلاف ہے اس لئے ہم ہمیں ازاد الیکشن کانٹسٹ کرنے کا احراب فیصلہ کر لیا ہے ہم لڑ رہے ہیں اور ہمارے خلاف جماعت نے ٹگر دیئے ہوئے تو ظاہر ہے ان کے اپنے کینڈیٹ بھی الیکشن میں اس لئے موجود ہیں گاؤن میں اس کے بعد اس حلقے کی عوام میں فیصلہ کرنا ہے کس کو انہوں نے یہ دینا ہے یہ پوزشن دینا ہے یہ ظاہر ہے الیکشن ایک ایسا پارسز ہے جس میں پیر سابر شاہ صاحب پیر سابر شاہ صاحب پیر سابر شاہ صاحب اور اقبال زفر جھگڑا صاحب بھی کوئی نمائن کردار اس وقت کمپین میں ادا نہیں کر رہے تو وہ بھی آپ کے ہمنواہ ہیں آپ کے خدشات اور آپ کے جو ریزرویشنز ہیں ان سے متفق ہیں دیکھیں ہم نے گروب بنا کر نہیں اختلاف کر رہے ہیں میں نے ابھی بھی کہا ہے کہ ہم جماعت کے اندر اگہ واز اٹھا رہے ہیں ہم جماعت کے اندر یہ بات کر رہے ہیں یہ ہمارا فائد ہے ہمارا حق ہے ہمroeی جماعت امیہ زمانہ گزارہ ہے یہ ہمارا فائد ہے کہ ہم ان کے سامنے پات پیش کریں اور وہ بھی ظاہر ہیں اپنے اپنے فورم پر اپنے اپنے جگہ پر ضرور یہ بات یہ جو میرے کنسرن نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی گروب بنا کر جماعت کے خلاف کوئی بغاوت کر رہی ہے جماعت کے خلاف کوئی ایسا گروب بنا کر اس کی پوزشن خراب کر رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے کوئی ہم نہیں ہے اب سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ جماعت کے ساتھ ضرور ہو بستہ ہیں لیکن بات ضرور کرتے ہیں کہ ہاں کو سچ کی بات یہی ہے کہ اس معاملات کو حل کیا جائے جب لیڈرشپ سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی یہ جو پرانے ہمارے سینئر سیاستدان ہیں پرانی وفاداریاں ہیں ان کی وہ اپنی جگہ پہ لیکن وہ کام کرتے نہیں ہیں اب ہم نئے لوگ ان کو شامل کرتے ہیں ادھر کہیں زبیر صاحب ناراض ہو جاتے ہیں کہیں جعوید اباسی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں اب کام اگر امیر مقام کر رہے ہیں تو پھر مقام بھی ان کو ہی ملے گا ملکہ ضرور ملنے چاہیے اور میں نے یہ پہلے کہایا کہ یہ کسی بھی جو لوگ ہیں ان کو یہ قدمہ نہیں دیگانے چاہیے کہ نئے لوگ نہیں آنے چاہیے یہ بلکل ٹھیک ہے کہ جو لوگ کام کریں ان کو اس بات کا یہ اختیار لیڈرشپ کو ہے کہ وہ کس کو کیا ذمہ داری دیتے ہیں یہ بلکل ان کا اختیارات ہے یہ ضرور ہونے چاہیے لیکن یہ ضرور آپ اس میں یہ رکھنا چاہیے ان کو کہ سب کو ساتھ ملا کر ایسے ٹیم کام کریں تو اس میں پارٹیز کی بہتریز ہوتی نئے لوگ آتے ہیں وہ پرانے لوگوں کو کہیں کہ آپ نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں تھا آپ کا کوئی کام نہیں تھا آپ بھی کرتکلزگی نہیں تھی تو اس سے نتائج وہ برامت نہیں ہوں گے یہ وہی لوگ تھے جن کی وجہ سے جماعتیں بڑی ہوئی ہیں جنہوں نے جماعتیں بھی ریزلٹ آصل ہوئے ہیں اور اللہ کرے کہ جو نئے لوگ آئیں یہ کوئی ریزلٹ دے سکیں لیکن اگر ان کے ریزلٹ پہلے سے بھی زیادہ مایوسکون ہوئے تو پھر نقصان تو ہوگا نا پاٹی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ میاں صاحب کو اور مریم صاحبہ کو یہ احساس ہو کہ ہمیں جتوانا تو کسی اور نے ان کا خام کا بوجھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے جی تو ہم نے جانا ہی ہر قیمت پہ اپشن ہمارے علاوہ کوئی رہی نہیں یہ فیضہ سوال تو اگر آپ ان سے کریں تو وہ زیادہ بہتر رسپانڈ کر سکتے ہیں میں نے اس بارے میں پوچھ نہیں کہتا کہ ہم بغاوت نہیں کر رہے مہتاب اباسی صاحب جاتے ہیں پی ٹی آئی کے کانڈیڈیٹ سے اتحاد کر لیتے ہیں انتخابی اتحاد کرتے ہیں اپنے پارٹی کے امیدوار کے خلاف ہل دو خود بھی لڑ رہے ہیں تو بغاوت اور کس طرح کی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد انہیں پارٹی سے بھی نکال دیا جاتا ہے تو یہ مطلب بغاوت کی ڈیفنیشن کیا ہے پھر دیکھیں آپ پھر یہ تو سوال سردار صاحب سے آپ پوچھیں وہ بتا سکتے ہیں کہ کیا اگر کانڈیڈیٹ کے خلاف الیکشن لار رہے ہیں تو تو ہماری پوچھن کر رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہماری پوچھن ہم نے پردے میں رکھی ہوئی ہے میرا نہیں خیال کہ وہ ظاہر ہے جو کینیڈیڈیڈ الیکشن لار رہے ہیں ہمارے خلاف دونوں پارٹیز ہیں پی ٹی آئی بیو اور مسلم لیگ نو نے بھی ٹگر دیا ہوا ہے تو ہم الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس پہ تو اب وہ بات رہنے گی ہے کہ ہم نے کوئی چھپ کر کسی کے ساتھ کمپین کر رہے ہیں یا چھپ کر کسی کی مدد کر رہے ہیں ہم تو اپنی ووٹ مانگ رہے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے اور اس پہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے اور میں الیکشن میں لارا ہوں وہ اپنا الیکشن لارے ہیں وہ سردار صاحب ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی اتحاد یہاں بنا ہوا ہے یا کوئی گروپ بنا ہوا ہے آخری سوال ابائی صاحب آخری سوال شاید خاکان کہتے ہیں کہ جب یہ جنریشنل ٹرانزیشن ہونی تھی یا ہو رہی تھی تو میں نے نواز شریف صاحب کو بتا دیا تھا کہ میں پارٹی میں کسی عدے پر نہیں آؤں گا مریم نواز کے پاس پارٹی سربراہی آتی ہے تو آپ لوگ کیا بطور پارٹی لیڈر ان کو قبول کریں گے یا آپ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے چناؤ ہو پارٹی کے اندر کہ کون پارٹی لیڈ کرے گا دیکھیں طریقہ کار تو بالکل یہی جو آپ بتا رہے تھے کہ کار یہی ہے کہ پارٹی کے اندر ایک پارٹی کا ایک خائن ہے اس کے مطابق الیکشن ہوتے الیکشن لنے کا حق ہونا چاہیے اس کے نتیجے میں جس کو پارٹی کس برکی سرکنر ولکی کمیٹی ہو یا اس کی کون سو لوگوں انتخاب کرے اور وہ پارٹی ضرور چلائے کسی کو کوئی میرا خلی اعتراض نہیں ہونا چاہیے لیکن جو چائے خاکان سب بات کریں اس بات میں بڑا وزن تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس ملک میں کوئی حل تلاش کرے سیاسی جماعتیں حل دینے میں کیا پوری طرح کمیاب ہو گئی ہیں یا کیا سیاسی جماعتیں اندر خود بوری طرح جمہوریت آگئی ہے کیا سیاسی جماعتیں اس ملک نظام کو بہتر کرنے میں کمیاب ہو گئی ہیں وہ سوالات ہیں جو لوگ بھی پوچھتے ہیں انہوں نے بھی پوچھا اور یہ پوچھنے میں میرا خیال ہے کوئی حج نہیں ہے جماعتیں کے اندر آپ سوال ضرور اٹھا سکتے ہیں آپ بات ضرور کر سکتے ہیں لیکن بغاوت نہیں کسی نے کی انہوں نے اپنے سوالات رکھے ہیں جو بڑے سوالات ہیں اور اس ملک کے اندر یہ بڑے سوالات ہیں کیا آپ سمجھ دیں گے ساری جماعتیں ہماری اقتدار میں رہی ہیں کیا اس ملک کی عدالتیں ہم نے ٹھیک کر لی ہیں کیا ساری جماعتیں رہی ہیں اس ملک میں ہم نے معاشی علاق ٹھیک کر لی ہیں ساری سیاسی جماعتیں اقددار میں رہی ہیں کیا کوئی نظام یا بہتر کوئی انسٹیوشن عملے میں منا لی ہیں اور ساری ایسے وہ سوالاتیں جو ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ ساری جماعتیں اقددار میں رہنے ہیں کہ باوجود آج کیوں ہمارے معاشی علاق اتنے خراب ہیں آج کیوں نہیں ہمیں انصاف ملتا ہم کیوں نہیں پولیس کے پاس جا سکتے ہمارے سکول آج کیوں خراب ہے ہمارا انفرس ٹیکسر اتنا بری طرح کیوں ہو گیا ہے یہ وہ سوالات دوگنگے ہیں جو لوگ سیاسی جماعتوں اور کرکونوں سے پوچھتے اس کا جواب تو بارہال جماعتوں کو دینا پڑے گا آج دیں کل دیں یا اگلی آنے والے ہوتوں میں دیں صحیح ٹھیک بہت شکریہ شاہد صاحب آج جو انتخابی مہم رہی ہے اور جو اب تک جاری ہے شباہ شریف صاحب شرکپور میں بلاول صاحب چنیوٹ میں عاصفہ صاحبہ لہور میں مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب لہور میں ایک برپور اب لگ رہا ہے کہ انتخابات کا محول سارا اب سچ چکا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمی نون کے پاس یہ ایج موجود ہے کہ تین آئیکونک فگر ہیں جو مختلف جگہوں پہ جا کے جو ہم کہہ رہے تھے کہ کیمپین میں بڑا ڈیلے آگیا اس کو پورا کر لیں گے یا اگر ہم گوڑے دوڑانے کی ریس دیکھیں تو اس میں پیپلز پارٹی کو سبکت ہے لوگوں کو موبیلائز کرنے میں نہیں پیپلز پارٹی کو سبکت اس لیے نظر آ رہی ہے کہ لاہور میں کمپین اس نے پہلے شروع کی بلاول صاحب پہلے آگے اس لیے تاثر یہ بنا کے پیپلز پارٹی کو سبکت حاصل ہے مسلمی نون کیوں تاخیر کا شکار ہوئی کیوں یہ کمپین تاخیر سے کر رہے ہیں یہ وہی بتاثر منشور نہیں آیا ارشاد صاحبی تک 27 تاریخ کو آنا ہے منشور آ جائے گا منشور مطلب ہے اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ سیاسی جماعتوں کے نظرین منشور کی اہمیت کیا ہے کہ جو کام سب سے پہلے ہونا چاہیے وہ سب سے آخر میں کیا جا رہا ہے سب سے پہلے منشور آنا چاہیے پھر ٹکٹ الارٹ ہونے چاہیے تاکہ جو کانیڈیٹ اپنے حلقے میں جائے وہ بتائے کہ میری پارٹی کا یہ منشور ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ کچھ کرنا ہے میرے قیادت نے میں نے سارا کچھ ہے لیکن وہ سب سے آخر میں ہے کیونکہ ان کو پتائے کہ منشور کس نے دیکھنا ہے کس نے پڑھنا ہے اور کس نے اس پر کوئی عمل کرنا ہے سارے پہلو ہیں ٹھیک ارشاد سب پروگرام کے ٹائم قتم ہو گیا مرکٹیا آپ کا آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجئے